اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم پڑھیں گے معاہولیات حصہ اول آج ہم بچوں سبق نمبر اٹھرہ خاندان اور پڑوس میں ہونے والی تبدیلیاں کے مشقل سوالوں کے جواب پڑھیں گے اور لکھیں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال ہے بچوں علیف خالی جگہ پور کیجئے تو دیکھیں بچوں یہاں پر ہمیں اس طرح سے خالی جگہ دی گئی ہے ہمیں وہ خالی جگہ میں مناسب الفاظ لکھ کر اسے پور کرنا ہے نمبر ایک ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کر رہنے کو ڈیش کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بچوں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کر رہنے کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کر رہنے کو نقل مکانی کہتے ہیں نمبر دو نقل مکانی کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں پائے جانے والے ڈیش کو دیکھتے ہیں تو بتائیے بچھو ہماری ڈیش کی جگہ میں کیا آئیں گا ہماری ڈیش کی جگہ میں آئیں گا بچھو تنو نمبر ایک ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کر رہنے کو نقل مکانی کہتے ہیں نمبر دو نقل مکانی کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں پائے جانے والے تنو کو دیکھتے ہیں تب ہمارا اگلا سوال ہے بچھو سوال نمبر دو نیچے دیئے ہوئے ہر سوال کا جواب ایک جملے میں لکھئے تو دیکھئے بچوں یہاں پر ہمیں کچھ سوالات دیئے گئے ہیں جس کے جواب ہمیں ایک جملے میں لکھنا ہے نمبر ایک زراعت کر کے خاندان کے تمام افراد کا گزارہ کیوں مشکل ہو گیا تمہارا جواب ہے بچوں جواب خاندان میں افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے صرف زراعت کر کے خاندان کے تمام افراد کا گزارہ مشکل ہو گیا نمبر دو انسان نقل مکانی کیوں کرتا ہے جواب کام کاج نوکڑی تجارت یا تعلیم کی وجہ سے انسان نقل مکانی کرتا ہے نقل مکانی یعنی کیا بچوں نقل مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر رہنا تو اس طرح سے بچوں ان سوالوں کے جوابات کو آپ اپنی کاپی میں لکھئے اللہ حافظ